آپ کے ساتھ میں نے یہ پہلے بات کیا ہے کہ آج سے قبل ایک مہینہ جو ہماری پریزنڈ محبا جی ہے ایک سلسلہ شروع ہوا ہر کانشونسی اور زون لیول اپنے ورکر اس کو بلا کیا ہم نے ایک میٹنی یہاں پہ لے لی پریزنڈ صاحب نے اس کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کے دوران جس طرح کی سرکار ہم نے چلائی اس کا انٹرسپرکشن کرنا تھا اور لوگوں کو اپنا ایجنڈا جو پارٹی کا اس کو اثرنا لوگوں تک پہنچانا اور آگے کے لیے اپنی سٹرڈجی تیار کرنا تھا اور جو ریاست جمہور کشمیر کے موجودہ حالات ہیں ان پر گور خوز کرنا تھا وہ میٹنگز تقریباً اختام پذیر ہوئیں اور آج تمام ہمارے جو انچارج ہیں پارٹیز کے اور ڈسٹرکوزن وغیرہ ان کو بلایا اور ان میٹنگ کے روح سے جو حالات ہیں ریاست جمہور کشمیر میں ان کے لیے تیار رہنا لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو ٹیکل کر لینا اور ریاست جمہور کشمیر کی جو آئینی پوزشن ہے اس کو بنائے رکھنا اور اپنا ایجنڈا جو ہے جس کے لیے ہماری پارٹی بنی تھی اس کو بڑی صورت سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج کی میٹنگ ہوئی جو کہ ابھی بھی جاری ہے سر ابھی سبق دوشی بہت سارے آپ کے لیڈران کر رہے ہیں پارٹی سے ابھی یہ بھی خبر آئی کہ اباس بانی جو ٹنگ مرگ سے ہے انہوں نے بھی سبق دوشی اکتیار کی اس کے بارے میں کیا آپ میٹنگ نتائب پائے گئے ہیں جتنے لوگ آج وہ میٹنگ کا ایجنڈا نہیں تھا ایسے فیصلوں کے لیے ہمارے پاس ایک الگ کمیٹی ہے ڈسپلینر کمیٹی جہاں کسی ورکر کے خلاف ایسی رپورٹ آ جائے لیڈر کے خلاف اس کے لیے کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے لیکن یہ نام جو آپ نے لیے جو پہلے ہی آ چکے ہیں یہ تقریبا ہم سے الگ جون کے مہینے میں ہوئے تھے جب ہم سرکار سے الگ ہوئے تھے اس لئے ہمارے کوئی نئی بات نہیں ہے باقی جو ہمارے لیڈر صاحبان اور چھوڑے بڑے ورکرس ہیں ہمیں سب کی ضرورت ہے اور مریاست جمہور کشمی کے لوگوں کو ایک جہتی کی ضرورت ہے اتفاق کی ضرورت ہے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اور مضبوط ہو جائے وہ پارٹی میں ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہیں فارنڈر لیڈر ہے اور بہت ہی قابل تیرین لیڈر ہے ان کی ہر وقت ہمیں ضرورت پڑے گی ان کے گلے شکوے تھے پارٹی کے اندروں انہیں بات کی تھی آج ہمارے ساتھ شامل ہے تو اس لئے انشاءاللہ ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں شکریہ شکریہ شکریہ